بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس اور یہ بہت اہم ویڈیو ہے ریلیٹر ٹو بیئرڈ این ایمیڈ کیونکہ بیسیکلی ایمیڈ این بیئرڈ میں سٹورنٹ کو تین بیسیک مسئلے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلی مسئلہ جو ہے وہ ہو اسائیمنٹ کا ہے کہ اپنے اسائیمنٹ میں بک میں کس طرح کوئیشن کو پائنٹ کرنا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہو لیسن پلان کا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کس طرح پورٹی لیسن پلان کو تیار کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہو ریسرچ پراجک کا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح ٹاپک کو سلک کرنا ہے اور ٹاپک کے علاوہ تیم اور سب تیم ہے اور اس کے بعد ریسرٹ کو سٹارٹ کرنا تو یہ تین بیسک مسئلے جو ہے یہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کے کورس میں ہوتی ہے تو اس میں میں نے دو ویڈیو آلیڈی اپلوٹ کیا ہے اور ریسرٹ پروجیکٹ پہ اور اسائیمنٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ اوپر لنپک لکھ کریں اور ویڈیو بھی واش کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ بلکل ایزلی پورٹی لسن پلان کو اردو اور انگلیش دونوں میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا مرضی ہے کہ آپ چاہے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش کے علاوہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر مختلف ٹاپک ہے پر اگر آپ میٹیمیٹکس میں انگلیش میں اردو جنرل نالج کمپیوٹر سائنس اور یہ بہت زیادہ سبجک ہے ان کے اندر تو میں نے خود ہی مجھے یہ مسئلہ تھا تو میں نے کمپیوٹر سائنس پہ مکمل پورٹی لسن پلان کو لکھ دیا کیونکہ مجھے بھی یہ مسئلہ تھا تو بھائی یہاں پہ میں اپنا یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے بہت دوست ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو کیونکہ خود ہی مجھے یہ مسئلہ تھا مجھے بہت ٹینشن تھا کہ میں کس طرح یہ پورٹی لسن پلان کو لکھ سکوں اور میں نے دو تین دوستوں سے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ مجھے اپنی کپی دے رہے ہیں کہ میں نے اسے لکھ دوں لیکن اس نے بتایا کہ میں نے خود ہی کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو مجھے یہ بہت ٹینشن تھا اور صرف یہ ایکسپیرینس میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اور یہ ٹینشن ہتم ہو جائے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ پورٹی لسن پلان کو دکھاؤں گا کہ آپ کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ کرنوں گا کہ چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل گنٹی کی نشان کو بھی پرس کریں تاکہ اس طرح ہم نئی ویڈیو آنے والی نئی ویڈیو ہیلپل ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کریں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گوگل کروم کو اوپن کیا ہے میں نے سیمپل اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اوپر یہاں پہ لکھئے ایک ویڈیو ہے میں نے اس کو لنک بھی ویڈیو کی نیچے ڈسکرائبشن میں دیا ہے آپ سیمپل اس پہ جا کر کلک کریں اور جو ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کا نام انٹر کریں تو ویڈیو کا نام ہے یہاں پہ میں ویب سائٹ کا نام انٹر کرتا ہوں سیمپل آپ نے یہاں پہ سکیلنگ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ میرے سامنے اوپن ہو گیا اب یہاں آپ نے یہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھئے کہ یہ ایڈمیشن علام اقبال اوپن انیورسٹی سے ریلیٹڈ ایڈمیشن کے بارے میں بہت معلومات ہے اور اس کے علاوہ سیٹی کی بک آپ ان ویب سائٹ سے ڈاؤن نوڈ کر سکتے ہیں شاید اس کے اندر بہت کچھ ہے آپ علام اقبال اوپن انیورسٹی ایم ای کا سٹورن ہو بی ای سی کا سٹورن ہو ایم ای سی کا ہو ایم پل کا ہو جو بھی کورس میں آپ نے ایڈمیشن کیا ہے تو اس کا بکس اور اس سے ریلیٹڈ بہت میٹیریل جو ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ بہت بک ہے اسائیمنٹ کے علاوہ آپ دیکھئے کہ یہ ایم ای لائبریری سائنس کا بک ہے اور اس کے علاوہ یہ اسلامک سٹیڈی کا ہے اور اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ دیکھئے کہ یہ علام اقبال اوپن انیورسٹی بی ایڈ بک اردو ان انگلس تو یہ دونوں میں ہے یہ پان سو بارہ کورڈ ہے یہ پان سو تیرہ ہے یہ پان سو چودہ ہے یہ پان سو سترہ ہے تو آپ اس پہ سیمپل کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ بک اور یہ اسائیمنٹ دونلوڈ ہوگا اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ میں یہ پہ ایک چوٹا سا مسئلہ کو کلیر کروں کہ یہاں سے آپ بیڈ ریسرچ کا ریسرچ بھی آپ ایزلی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں یہ آپ نیچے سکرول ڈاون کریں یہاں پہ نیچے یہ دیکھئے چیاسی تیرہ یہ ریسرچ پروجیک آپ یہ سیمپل ڈاونلوڈ پہ کلک کریں تو یہ آلڈی ایک دوست نے بہت اچھی طریقے سے پروجیک کو کمپلیٹ کیا ہے آپ ڈاونلوڈ پہ کلک کریں اور وہ ڈاونلوڈ کریں تو آپ کو بہت ہلپ ملے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو لیسرچ پلان کی بارے میں یہ ویڈیو بنائے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو لیسرچ پلان دکھاؤں گا تو آپ نے سیمپل یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ نیچے اور یہ سکرول ڈاون کریں اور یہاں نیچے یہ ہے سامنے دیکھئے یہ لیسرچ پلان ہے اب سیمپل اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو جس طرح میں نے اس پہ کلک کیا یہ ایک نیو پیج میرے سامنے اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ نے سیمپل یہ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس انٹرنیٹ بھی سلو ہے تو یہ ایک نیو پیج اوپن ہو گیا میرے سامنے یہاں دیکھئے کہ یہ لیسرچ پلان ہے بیرڈ 155 اور 2.5 ایئر کا ہے یہ اب نیچے سکرول ڈاون کریں اور یہ دیکھئے بیرڈ لیسرچ پلان پیڈی اپ ٹھیک ہے آئیے اس کے اندر ہے یہ انگلش کا ہے یہ اردو کا ہے یہ مختلف ہے آپ ایک ایک ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ پہلے والا دیکھاؤں گا میں نے اس پہ سیمپل ویو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن سلو ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ پہ جو ہے یہ اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ پہلا لسن پلان ہے یہ ٹیچر ہے یہ کلاس ہے اور سبجک یہ انگلش کا ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹ یہ ہے یہ ڈیوریشن ہے اور یہ ابجکٹیو ہے یہ ابجکٹیو ہے اور یہ میٹیریل ہے اس کے اندر تو یہ پہلا لسن پلان ہے آپ کے سامنے اور یہ آپ سکروڑ ڈاؤن کر کے یہ دوسرا ہے اور اس کے علاوہ یہ تیسرا ہے اور یہ تقریبا پورٹی ہے کمپلیوٹ پورٹی ہے تو یہ آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کریں اور بلکل ایزیلی آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ والا لنگ ہے اس پر کلک کیا لیکن یہ میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ میں سکپ کروں گا تو یہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ یہ بہت اچھا ہے اس کا لکھنا بھی کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ یہ ڈاؤنلوڈ کریں اور بلکل ایزیلی آپ کا لسن پلان جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے علاوہ میں یہ آپ کو جو ہے بیک کرتا ہو آپ کو دوسرا دکھاتا ہو یہ انگلش کا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ تیسری نمبر پہ کلک کیا تو یہ بھی اوپن ہو گیا اور یہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے آپ اوپر دیکھیں یہ لسن پلان کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ نیم یہ ہے کلاس یہ ہے کلاس اور یہ تعداد طلبہ ہے اور یہ وقت ہے ٹھیک ہے یا اب یہ سکرول ڈاؤن کریں نب مضمون ہے عمومی مقاصد اور یہ آپ کو پتہ ہے آلڑی تو یہ آپ بلکل آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہے یہ اور اس کے لیے بھی آپ نے سمپل اس لنک پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ اور یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور بلکل گر میں جو ہے ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرا ہے میں آپ کو تیسرا بھی دکھاتا ہوں میں نے یہ بھی یہاں سے بیک کیا اور مسئلہ جو ہے انٹرنیٹ کا ہے کیونکہ میرے پاس نیٹ سلو ہے تو یہ میں نے یہ جو ہے پانچویں نمبر پہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ میری خیال میں کی کس ٹاپک پہ ہوگا تو یہ اوپن ہو گیا اور یہ اب دیکھیں کہ یہ بھی انگلش کا ہے ٹھیک ہے کریٹیو آن رائٹنگ ہے اور یہ ڈائٹ ہے اور یہ ابجکٹیو ہے اور یہ میٹیریل ہے یہ میٹیریل ہے تو یہ بھی جو ہے پینتیس پیجز کا ہے اور یہ لیسن پلان ہے آپ یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی سیم چیز ہے آپ ایک ایک ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچی بھی آپ جائے یہاں سے سکروڈ ڈاؤن کریں تو اس کے نیچی بھی ہے آپ دیکھئے کہ یہ ہے آپ اس سے بھی لائک کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں یہ تقریباً جو ہے ایک نو تک ہے نائن تک ہے یہ مختلف ٹاپک ہے اس میں میٹس کا بھی ہے میتمیٹکس کا ہے انگلش کا ہے اردو کا ہے پاک سٹیڈی کا ہے آپ ایک ایک دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لیسن پلان کا مسئلہ ہے بھئی آپ کا مسئلہ سال ہو گیا مجھے بھی یہ مسئلہ تھا تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا سیمپل اور جو ہے لیپ ٹاپ سے میں نے جلدی جلدی کافی میں لکھ دیا تقریباً دو دن میں میں نے لیسن پلان کو کمپلیٹ کر دیا تو یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ کمپلیٹ گائٹ کیا اور اس طرح میں نے بہت ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اگر آپ کو وہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور بنتا ہے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی پرابلم یہ سال ہو جائے تو انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں